السلام علیکم وآلہ وسلم ایک بڑا اہم سوالہ تحارت سے متعلق ہے انہوں نے کہا جی بھائی پوچھتے ہیں کہ پشاب کے دوران منی خارج ہو جانے سے کیا غسل واجب ہوتا ہے دیکھیں جی جو پشاب کے بعد کچھ نکلتا ہے نا ٹینیجرز میں جن کے ہارمونز زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے بعد والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر وہ if they're not مطلب active with their partners and stuff وہ منی نہیں ہوتی اس کو شریعت جو نا مذی اور ودی ان کی ٹرمنالوجیز میں رکھتی ہے یہ مذی ہے منی نہیں ہے یہ جو مادے اس طرح نکلتے ہیں these are the ones that are not gushing fluids اردو میں پتہ نہیں میں اس کے بارے میں اردو کیسے ترجمہ کروں میں سیریسلی میں پتہ رہا ہوں I can't translate it مطلب جو gushing fluid نکلتا ہے that is money اور جو شعب کے بعد قطرے وغیرہ کی شکل میں جو آتا ہے اس کو مذی اور ودی یہ دو الفاظ ہیں ایک مذی ہے ایک ودی ہے دو terms میں fit آتی ہے you can go to فقہ books for details شرعی لحاظ سے قرآن اور صحیح حدیث کے اندر کہیں پر بھی اس کو منی کی کٹیگوری میں نہیں رکھا گیا یہ وہ مادہ نہیں ہے جس سے آپ پر غسل واجب ہوگا غسل تب ہی واجب ہوتا ہے جب منی کا اخراج ہوتا ہے اور وہ منی کا اخراج یا احتلام کے ذریعے ہوتا ہے یا ازدواجی تعلقات کے ذریعے ہوتا ہے یا ظاہری بات ہے کسی اور بدکاری والے حرام غلیز رشتوں سے ہوتا ہے تو وہ آپ اس سے تو بچے رہیں احتلام ہو یا میاں بیوی کے جو تعلقات ازدواجی ہیں اس سے ہوگا تو اس پر غسل واجب آئے گا ورنہ جو پشاف کے بعد قطرے نکلتے ہیں اس سے غسل واجب نہیں ہوتا بس وہ آپ اس کو تھوڑا سا صاف کر لیں وہ جگہ دھولیں that is more than enough بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کسی کو یہ بیماری کی کیفیت میں آ جائیں اس طرح قطرے تھوڑے بہت تو اس سے آپ مجبوری بن گئے آپ نماز پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد یا پہل انڈر ویر کو چینج کر لیں یہ ہے اس کا معاملہ واللہ وعالم پھر بھی اس میں کوئی کلیار ریٹی چاہیے ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا اللہ علیہ